السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان مدرم کیسے آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے بہت خوشی کی خبر ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت مفتی سلمان عظری صاحب کو سپریم کورٹ نے زمانت دے دی مفتی صاحب کو رہا کر دیا کل الحمدللہ دیر رات وہ جو ہے اپنے گھر بھی پہنچ گئے الحمدللہ بالکل حفاظت سے وہ اپنے گھر پہنچ گئے اور گھر والے سے انہوں نے ملاقات کی ہے ساتھی ساتھ جانے سے پہلے پبلک جو وہاں پر اکھٹا تھی جو ان کے چاہنے والی اکھٹا تھے ان سے بھی ملاقات کی بہت ساری ویڈیو شوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں خود مفتی سلمان عظری صاحب کے اوفیشل اکانٹ سے بھی ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے وہ ساری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے حضرت کو زمانت دی ہے یہ خبر آپ کو ملی ہوگی لیکن ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جو پوری طریقے سے کنفرم تو نہیں ہے کنفرم تو مفتی سلمان عظری صاحب بتا سکتے ہیں یا ان کے بھائی بتا سکتے ہیں وہ خبر یہ ہے جو ابھی ہمیں شوشل میڈیا کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے کچھ پترکار ایسے ہیں جو یقیناً حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں سچی خبریں ہمیں بھی موصول ہوتی ہیں میرے پیارے عزیز دوستو مفتی سلمان عظری صاحب کے اوپر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہیٹ سپیچ دی ہے تو اس کو لے کر سپریم کورٹ نے بلکل ہی اس کو ختم کر دیا ہے کہ جو مفتی سلمان عظری صاحب نے سپیچ دی ہے اس میں بلکل کوئی بھی ہیٹ سپیچ نہیں ہے الحمدللہ اس وجہ سے جو ہے مفتی صاحب کو جو دوسرے کیس ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے آسانی ہو بہرحال مفتی سلمان عظری صاحب اپنے گھر پہنچ گئے مفتی صاحب کی بہت سارے ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں آپ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں مفتی صاحب نے بہت مقتصر بول کر کے عوام سے بہت کچھ کہہ دیا ہے یہ سمجھنے کے بہت بڑا بیان دے دیا مفتی صاحب چلیے گا سنیے گا آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھئے گا میرے پیارے حزیز دوستو اپنے ویڈیو دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں مفتی صاحب جب آئے تو لوگ ان کو مٹھائی کھلا رہے ہیں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور ایک شخص نے نعرہ لگایا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا تو مفتی صاحب نے جواب میں کہا شیر تو آ گیا لیکن اب شور بھی آئے گا تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بات مفتی صاحب نے کہہ دیئے کیونکہ سپریم کورڈ نے جب یہ کہہ دیا کہ مفتی صاحب کی وہ سپیچ ہیٹ سپیچ نہیں تھی اور مفتی صاحب کا یہ شور کہنا یہ کس طریقے سے درست آتا ہے آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ پر رکھیں ہمیں ضرور بتائیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ شور بھی ضرور آئے گا تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھئے گا یہ بے باقی دیکھئے گا کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے اب دیکھئے گا دس مہینے جیل کے اندر رہنے کے بعد بھی حضرت کے مسکان حضرت کے چہرہ اور حضرت کو دیکھئے گا الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ عاشقان مصطفیٰ کی پہچان ہے جب وہ اللہ سے اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے حق کو کوئی کہنے سے نہیں ڈرتا ہے بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مفتی سلمان عزری صاحب کی حفاظت فرمائے اور خیر و آفیت سے رکھے اور ان کے جلد از جل ہم سب کو بیان سننے کو ملیں باقی آپ تمام حضرات بھی ان کے حق میں دعا کریں تمام تر مسلمانوں کے لئے دعا کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں سبسکرائب کر لیں ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ